بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک سیلفی کے حوالے سے جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے اس سیلفی کے وائرل ہونے کی وجہ کیا ہے یہ سیلفی کنہوں نے بنائی اور کہا پر بنائی یہ لوگ ہے کون اس سے متعلق ہم لوگ بات کریں گے اس ویڈیو میں یہ سیلفی دادو کی ایک عدالت میں جو کہ موڈل کوٹ ہے وہاں پر لی گئی ہے اور یہ قتل کے ملزمان ہے ان لوگوں نے ایک نہیں دو نہیں تین لوگوں کو قتل کیا سرعام ایک ڈی ایس پی کے آفیس کے سامنے پچھلے سال سترہ جنوری کو غالباً اور یہ قتل کرنے والے جو قاتل ہے یہ دونوں ایم پی اے ہیں اور ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے ایک کا نام ہے سردار چانڈیو اور دوسرے کا نام ہے برہان چانڈیو تو عدالت میں ان کی تاریخ چل رہی تھی کیس چل رہا تھا تو اپنی تاریخ پر جب یہ آئے جیج صاحب کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھے تو ان کے آنے سے پہلے انہوں نے ان قاتلوں نے یا دشدگردیاب ان کو کہہ سکتے ہیں جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے انہوں نے یہ سیلفی بنائی اور سیلفی بقاعدہ سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی بتایا گیا ہم لوگوں کو کہ بھائی اس ملک کے اندر جو طاقتور ہے اس کا آپ کچھ بھی نہیں بگر سکے اگر وہ آپ کے ایک نہیں دو نہیں تین افراد ایک ہی خاندان کے مار دیں تو بھی آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے ہاں ان قاتلوں کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہونا ضروری ہے اور ان قاتلوں کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھے اب یہ تین لوگ کون تھے اور ان کے پیچھے اب کون بچا ہے جو ان سے انصاف مانگ رہا ہے یا ان کو سزا دلوانے کی کوشش کر رہی ہے وہ ایک لڑکی ہے جن کا نام ہے ام رباب چانڈیو اس کے والد چچا اور دادا کو قتل کیا گیا تھا ان کے والد کا نام تھا مختیار اور ان کے دادا کا نام تھا اکرم اللہ چانڈیو اور ان کے علاوہ ان کے ایک چچا جن کا قتل ہوا قابل چانڈیو ان تینوں کو ڈی ایس پی کے دفتر کے باہر ان دو ایم پی ایز نے جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے انہوں نے قتل کیا سردار چانڈیو اور برہان چانڈیو اور ان کے خلاف جو ہے عدالت میں کیس چل رہا ہے دونوں زمانت پر ہے اور ام رباب در بدر ایک سال سے پھر رہی ہے اور انصاف مانگ رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ان کی اکثر تصویریں سوشل میڈیا پر چل رہی ہوتی ہے کہ یہ جوتا بھی نہیں پہنتی کہ جب تک مجھے انصاف نہیں ملے گا میں جوتے نہیں پہنوں گی خیر ان کو انصاف نہیں ملے گا یہ مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے وہ کیسے اب مارل ٹاؤن کیس آپ دیکھتے ہیں کہ چودہ لوگوں کو چودہ معصوم لوگوں کو دن کی روشنی میں کیمرو کے سامنے ریاست گولیاں چلا کر قتل کرتی ہے اور اس کا قاتل رانہ سناؤلہ جس کی بڑی بڑی سے موچے ہے وہ ٹی وی پر روزانہ آ کر اس حکومت کو اس ریاست کو تڑیاں لگاتے ہیں وہ سیاسی جماعت مسلم لیگ نون جو اس وقت حکومت میں تھی وفاق میں اور اس کے علاوہ پنجاب میں جب وزیراللہ شباز شریف کی حکومت تھی اس وقت جب یہ قتل کیے گئے مارل ٹاؤن میں وہ لوگ وہ جماعت وہ مریم نواز وہ نواز شریف اس وقت آئی ایس آئی کو فوج کا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ان سے حساب لے ان چودہ قتلوں کا وہ الٹا نظام کو ملک کو ریاست کو قانون کو دھمکیاں دیتے ہیں عمران خان کو تو وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں خیر تحریک انصاف انصاف پر بنی ہے انصاف ان کا جو سلوگن ہے اس پر بنی ہے تو کتنا کوئی انصاف اس ملک میں ہو رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ طاقتور کے لئے کیا انصاف ہو رہا ہے غریب کے لئے کیا انصاف ہو رہا ہے کمزور کے لئے کیا انصاف ہو رہا ہے کہ رانہ سناؤلہ جو ہے وہ پھر رہے ہیں ہر وقت آپ لوگ کو ٹی وی پر نظر آتا ہے خوش ہوتا ہے اور اب یہ جو دو بھائی سامنے ہیں عدالت میں بیٹھ کر جو کہ ایک موڈل کوٹ ہے وہاں پر بیٹھ کر سیلفی بنا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں خوش ہے مزاق بنایا ہوئے نظام کا کیونکہ ان کو پتا ہے ہمارے پاس دولت ہے ہمارے پاس سیاسی طاقت ہے ہمارے پاس ملک کی ایک بڑی جماعت ہے تو ہمیں کسی نے کیا کہنا ہے ہمیں کون سزا کر سکتا ہے اور آپ کو واقعی کوئی سزا نہیں ہونے والی جو یہ کیسز چل رہے ہیں اس طرح کے بہت سے چلے ہیں دوہزار چودہ میں یہ مارڈر ٹاؤن کے قتل ہوئے تو ابھی تک رانہ سلام اللہ کو ایک دن بھی جیل میں آپ لوگوں نے ڈالا کہ بھائی آپ نے چودہ بندوں کو قتل کیا اچھا دو تین دن آپ جیل میں رہ لیں نہیں ہوا ایسے تو ان کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہوگا اس ویڈیو میں میں پاکستان کی عدالتوں کو بالکل بھی ٹارگٹ نہیں کر رہا کیونکہ عدالتوں کے بارے میں اگر کوئی بات کی جاتی پھر آپ پر توہین عدالت لگا دی جاتی ہے بس اوور آل اس ملک کے نظام انصاف پر بات کی ہے کہ اس ملک میں زندہ رہنے کے لیے آپ کا طاقتور ہونا ضروری ہے طاقتور ہونے کی دو بڑی نشانی ہیں اس ملک کے اندر یا تو آپ کا تعلق ایک بڑی سیاسی جماعت سے ہو وابسگی ہو ان کے ساتھ آپ کی اور یا پھر آپ کے پاس بے تہاشا دولت ہو آپ کچھ بھی کریں خدا کی قسم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تین قتل کیے ہیں انہوں نے ایک خاندان کے بھائی کو اس کے باپ کو اس کے دوسرے بھائی کو مطلب کہ ایک امیر و باپ کے چچا تھے ایک والد تھے ایک دادا تھے ان کو سریعام ڈی ایس پی کے دفتر کے سامنے قتل کیا اور یہ لوگ ہنسی خوشی کھیل رہے عدالتوں کے اندر سیلفیاں بنا رہے ہیں اور اس کے علاوہ رانہ سلام اللہ پھر سے میں نام دے رہا ہوں کہ اس بندے نے چودہ لوگوں کا قتل کیا اور وہ وہاں پر بلکل ٹھیک تھا کبھی حکومت کو الٹا یہ تڑیاں لگا رہے ہیں اور چانڈیو صاحب بھی جب اس کیس سے رہا ہو جائیں گے مجھے پتہ ہے رہا ہونا ہے انہوں نے تو وہ بھی اٹھ کر الٹا تڑیاں لگائیں گے یہ بچاری لڑکی امیر و باب اس کو انصاف تو نہیں ملنا اللہ کرے اس کو زندگی مل جائے اس کی زندگی محفوظ رہ سکے بس اتنی دعا کر سکتے ہیں اسی دعا کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد